دوستو کبھی کبھی کچھ امتحان لینے والوں کے بھی امتحان آ جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا امتحان کا وقت آیا چاہتا ہے پنجاب کے کے ٹیکر سی ایم کا نام جو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد وہ ناؤنس کرنے والے ہیں کیونکہ 48 گھنٹے ختم ہونے والے ہیں اور پھر اس نام کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری آگے کے دنوں کی گفتگو اور سیاسی منظر سازی جو ہے وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں احتجاج بھی دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنسز بھی دیکھ رہا ہوں اور بہت ساری باتیں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حوالے سے پہلے ہی پرویزل آئی بھی کہہ چکے ہیں عمران خان بھی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں لیکن ان دونوں کا یہ خیال ہے کہ جو نام دیے گئے ہیں حمزہ شباز کی طرف سے کیر ٹیکر وزیرحالہ کے لیے بہت ہی کانٹروورشل دیے گئے ہیں اچھا یہ کانٹروورشل ہے کہ نہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں دونوں کی تاریخ کیا ہے کارنامے کیا ہے دونوں لوگوں کے ایک میڈیا ٹائکور اور ایک دوسری جانب جو ہے وہ اہد چیما اپنے بہت سارے کیسز کے ساتھ بڑی بڑی لمبی فائلوں کے ساتھ دوسری جانب دوسرے جو دو لوگ ہیں جس میں سردار نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیما صاحب یہ جو پی ٹی آئی نے پرویزل آئی نے جو دو کیر ٹیکر کے نام دی ہے لیکن پہلے یہ سمجھ دی دی ہے کہ یہ کتنی اہم پوزیشن ہے بڑی کی پوزیشن ہے کہتے ہوتے ہیں نا کچھ ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو پاکستان کے اگر تین چار بڑے لوگ جو ہے وہ سمجھے تو ان میں سے ایک بڑا بندہ جو ہے وہ یہ بلکہ ایک تین چار کیا ہے میں دو تین لوگوں کے نام میں ہوں تو ان میں سے ایک پنجاب کا سی ایم ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب کا سی ایم سے ہو کے جو نکلتا ہے وہ آگے پھر پاکستان کی سیاست کے اندر بہت کچھ کرتا ہے پنجاب پنجاب کے سی ایم اس وقت کے وزیر اعظم اس سے پہلے اس جماعت جو کہ حکمران ہے اس کے وزیر اعظم بھی جو ہے وہ پنجاب کے سی ایم کی سیڑی چڑھتے ہی جو ہے وہ نا جانے آگے کتنا آگے چڑھ گئے واحد عمران خان اس سے ضرور ہے کہ جن کو یہ سی ایم شپ تو نہیں ملی بارہ لیکن ان کو وزیر اعظم شپ جو ہے وہ مل گئی ہے سو دوستو بڑی کرٹیکل اور بڑی ہی جو ہے وہ آپ سمجھ یہ پاورفل پوزیشن ہے چیف منسٹر آف پنجاب جس کے لیے کیر ٹیکر کے نام جو ہے وہ آگے ہیں اچھا تھوڑا سو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ اس کا پروسس کیا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہمیں نوجوان ہیں بڑا سمپل طریقہ ہے جب بھی کوئی اسمبلی ختم ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ اس کا ٹینور ختم ہو جاتا ہے ابھی تو یہ تحلیل ہوگی اسمبلی لیکنے کے فرض کریں کچھ مہینوں کے بعد اس کا ٹینور ختم ہو جاتا تو پھر تب بھی کیر ٹیکر آنے تھے اور کیر ٹیکر آنے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس وقت کا موجودہ جو ہے وہ وزیر اعالہ جس بھی وہ لیڈنگ یعنی حکومتی جماعت اور آپوزیشن کا جو آپوزیشن لیڈر ہے دونوں اپنے نام دیتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں دونوں ناموں میں سے جو ہے وہ اتفاق اگر ہو جائے سپیکر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دیتا ہے اس کمیٹی میں دونوں سائیڈوں کے جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں جی ان کو نام جو ہے پہلے یعنی نام اگر ہو جائے اس میں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ نہ کریں سپیکر جو ہے وہ کمیٹی بنا دیتا ہے ان میں سے بیٹھ گئے بھی جو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تب بھی نہ سیلیکٹ ہوں تو پھر آپ یہ لیٹر جو ہے وہ بھیجوائی جاتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ پھر اس میں سے 48 گھنٹوں کے اندر آرٹیکل 224 کو اپنے استعمال کرتے ہوئے وہ ایک وزیر آلہ جو ہے وہ چنتا ہے یہ جو کہ پنجاب کا جو ہے وہ چننے جانا ہے کے پی کا بھی اگر نہیں چننا جاتا تو تب بھی انہی کے پاس ہی آنا تھا لیکن انٹرسٹنگ سیچویشن یہ ہے کہ دو اسملیاں پی ٹی آئی نے تحلیل کرائیں ایک پنجاب کی اور کے پی کے کے اندر جو ان کی اپوزیشن پارٹی یعنی پی ڈی ایم جو ہے وہ ان میں سے جو دیا گیا نام جو ہے وہ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کو دیا گیا نام محمود خان صاحب کا پی ٹی آئی نے محمود خان نے وہاں کے وزیر آلہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کانٹرو ورشن نیم نہیں ہے اور یہ کہانی آگئے گئی ہی نہیں ان کا ایکسپٹ کردہ نام جو ہے وہ اب وزیر آلہ کا حلف بھی جو ہے وہ لے چکا ہے یہ ہے جی کہانی دوسری تو پنجاب لیکن ایک بیٹل فیلڈ ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آگے والے حالات آنے ہیں پنجاب کے پنتیس پنچر دوہزار تیرہ کے آپ نے وہ بھی عمران خان کی بات جو ہے وہ یاد رکھی ہوگی نجم سیٹی جو ان کو پھر ایسا لگا کہ ان کو اب صحافت سے آگے بہت کچھ جو ہے وہ کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ وہ آگے اور پھر بہت ساری بات ہے پھر صحافی مطلب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک پچھلا دس سال کا ایک وقت گزرا ہے اس میں صحافیوں نے اپنی کریڈیبلیٹیز کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہے وہ اٹھا دیں جب انہوں نے وہاں سارے عودوں کو جو ہے وہ ویلکم کیا جب ان پاور کوریڈورز کے اندر وہ بیٹھنا چلنا شروع ہو گئے کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ نواززشات ملتی تھی تو پھر لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دی اور پھر اس کے اوپر کہنا لکھنا بولنا سمجھنا یا پھر جو ہے وہ اپنے اندر ہی کچھ خیال رکھنا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا اسی طرح کی سیچویشن اس وقت بھی آ گئی ہے موسن نقبی جو کہ 24 چینل کے مالک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقہی چینل کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کو جو ہے وہ کومنلی لوگ جو ہے وہ زرداری صاحب کا بچہ کہہ کے جو ہے وہ جانتے ہیں یا زرداری صاحب کے بہت ہی افیلیٹڈ جو ہے وہ لوگوں کی طرف جو ہے وہ جانتے ہیں اور عمران خان تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ وہ بی ٹیم بھی جو ہے وہ کہتے ہیں پھر زرداری صاحب کا فرنٹ مین جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی آج کل جو ان کی چل رہی ہیں یا جتنے بھی دوسرے رہے ہیں نواز صد عمر فواد چودری بغیرہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آہد چیما وہ ہیں جو نواز شریف صاحب سے جڑے ہوئے نون لیگ صاحب سے نون لیگ کی طرف سے جڑے ہوئے ان کے اوقات میں جب انہوں نے حکمرانی کی تو اس وقت یہ بیورکریسی کی عالی ترین جگہوں کے اوپر جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ فائنانشل کرپشن اور اس طرح کے بہت سارے کیسز جو ہے وہ فلوٹ ہوتے ہوئے رہے اور یہ اس ان حوالوں سے عطاب کا بھی شکار رہے انکوائریز کا حصہ بھی رہے اور وہ کیسز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ رکھتے رہے اچھا بارال جی ان کیسز کا کیا بنا ملہب میں عموماً پوچھتا ہوں کہ کتنے بیورکریٹس جو ہے وہ ہمارے لٹکے جاتے ہیں کیسز کے اندر کتنے کو جج جاتے ہیں کتنے کو عام لوگ جاتے ہیں انڈسٹریس جاتے ہیں کتنے پٹواری ڈی سی جو ہے وہ لٹکے جاتے ہیں نہیں نہ لٹکے جاتے ہیں کتنے سیاست نہ لٹکے جاتے ہیں لہٰہ سیاست ان people نے لٹکے جاتے ہیں نواز شریف صاحب پہنامہ کے اوپر جو ہے وہ بڑی اطرح ٹھکائی ہوئی ہے ان کی تو عموماً جو ہے وہ ہمارے بچارے سیاستدانی جو ہے برجت ہے ملک کے ہر جگہ کے اوپر کرپشن ہے اور ان بابوں کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے سب کو جو ہے وہ اور یہ سب کو کلین اپ ہوتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تو بہرحال یہ سوال یہ نشان تو اٹھاتا ہے نا کہ اس کا مطلب نظام کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہے یہ بڑی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر ابھی نہیں جائیں گے ابھی تو صرف سی ایم کے اوپر رکھتے ہیں سکندر سلطان راجہ جس کے اندر عمران خان کی جب حکومت گری تو عمران خان نے جو پہلا جس کو کوئی ٹارگٹ بنایا جنرل باجوا کے قریب قریب یا اس کے قریب تو وہ سکندر سلطان بلکہ ان سے بھی پہلے جنرل باجوا سے بھی پہلے سکندر سلطان راجہ کو جو ہے بنایا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا یہ بندہ ہے اس نے ہمارے خلاف جو ہے وہ کیسز کیے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور till the date جو ہے وہ ان کو ای وی ایم کا استعمال نہ کرنا الیکشن کے اندر تاخیر ہونی اس وقت جب الیکشن کرایا گیا تو کوٹ کی طرف سے جب پوچھا گیا تو یہ انہوں نے بتایا جی ہم ابھی تیاری کریں گے تو سوچا گیا بھی اتنے سال آپ کیا کرتے رہے ہیں آپ نے کون سا پہاڑ اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا جو آپ نے ادھر ادھر ہونا تھا تو بھیر جانا تھا تو آپ کا کام ہی الیکشن کنانا ہے اور جب الیکشن کرا رہے کے لیے آپ کو پوچھا جائے تو آپ کو بھی تیاری نہیں ہے ہماری تو یہ بہت سارے سوالہ جو ہے وہ اس سوالہ سے ان کے اوپر اٹھے تھے اور بہت سارے جو ہے وہ لوجیکل پوائنٹ بھی جو ہے وہ اس میں رکھتے ہیں لیکن ایمی وی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے اور امنان خان تو کہتے ہیں نا کہ بھی ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے طرح سے اپنے کھانے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے بالان ان کی پرسنالیٹی کو ان کے عوضے کو کچھ جو آگ جلی تھی اور اس کے اوپر دھواں جو ہے وہ انہوں نے آگ سے زیادہ جو ہے وہ نکالا وہاں سے اور کانٹروورشنل کو بنا دیا تو اب جب انہوں نے جانا ہے تو اس وقت ایک دو تھیری آ رہی ہے جی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کے پی کے اندر جو ہے وہ ادھر دن پی ٹی آئی کے ممبر کو جو ہے وہ چن لیا گیا ہے سی ایم کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ممبر کو چن لیا جائے پرویزل آئی کے ممبر کو جو ہے وہ پنجاب کے اندر چن لیا جائے تو پھر دوسری جانب جو ہے وہ نون لیگ کے آپ نے دیکھ بھی جو ہے لطیف ٹائپ اور اس طرح کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ باتیں کرنی شروع کرتی ہیں یعنی تیار اپنے تیر جو ہے وہ تیار کر دی ہیں پہ پی ٹی آئی کے تو ہیں ہی ہیں تیر تیار انہوں نے بڑی اچھی سٹرٹیجی بنای ہوئی ہے کہ محسن نقوی کو ٹارگٹ کر لیا ملکہ سمجھ لیجئے کہ جب بزاری بات ہے جب صحافی عوضے لیں گے ان کی جو ہے وہ وفاداریاں جو ہے وہ ان کے ایڈیٹوریل کانٹنٹ کے اندر سب کچھ جو ہے وہ بدل جائے گا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں اچھا یہ عوضے لینے کی نہیں باپ کو ویسے بھی نظر آ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ بڑا نیک کام ہو سی ایم کیر ٹیکر بن کے لیکن میرا خیال یہی ہے کہ کم اقسم صحافیوں کو صحافتی اداروں کو ان کے اونرس کو جو ہے وہ اس سے سٹیپ بیک جو ہے وہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کبھی بھی ان کی عزت اور اس پوری فرٹینٹی کی عزت کے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں رہتا ہے یہ گند ہے جس کے اندر اگر وہ گریں گے تو خود ہی گندے ہوں گے اور پھر ہماری پوری کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ گندہ ہونے کے اوپر مجبور کرتے گے لیکن بہتر ہی بات ہے موفہ آپ اپنی چیزیں جب بہت کچھ آپ دیکھ کچھ اور رہے ہوتے یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ آپ جاتے ہیں دوستو لیکن بہت ہی critical time ہے and right now جیسے کہتے ہیں نہیں ٹک ٹک نہیں ہو رہی ہے بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ انتظار کے اندر ہے کہ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ اپنے سیکرٹری اور پوری ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے بعد جو ہے وہ آپ سے کچھ ہی منٹ کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد کیا نام آناؤنس کرتے ہیں but we wish کہ کاش یہ سب لوگ جو ہے وہ کچھ ایسے نام دیتے ہیں میں when I take دونوں چیزوں کو دیکھتا ہوں جیسے ان دونوں کے نام کچھ موسین نکوی میڈیا سے controversial personality اور زرداری صاحب اور نون لیگ کے صاحب جو ہے وہ ایک بڑے bonds آہد چیما صاحب نون لیگ کی طرف سے پہلے سے ہی بہت سارے cases کے اندر اور financial cases کے اندر corruption کے اندر جو ہے وہ involve cases کا سامنا کر چکے ہیں سردار نواز سکھیرا اور نوید اکرم صاحب ان کے بہت سارے award بھی ملے ہیں اور پی ٹی آئی کہہ بھی رہی ہے لیکن I find کہ کوئی بہت ایسا case جو ہے وہ بہرحال نہیں جو ہے وہ نظر آیا کوئی ایسا لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے یا ایک بات ان تقابلی تو ان جائزوں میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں standing position بہتر نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ کسی بھی چیز کو table کسی کی اہلیت سے جو ہے وہ نہیں جانا جاتا بلکہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کون کہہ رہا ہے یعنی اگر کوئی آپ کا مخالف بات کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہے اور اگر آپ کا ہم ہی جو ہے وہ کوئی بات کہہ رہا ہے یا وہ آپ ہی کی وہ بات کر رہا ہے تو وہ غلط بھی اگر کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے یہی پاکستان کا قانون ہے لیکن اس طرح سے پاکستان آگے بڑھنی پائے گا پاکستان آگے کچھ کرنی پائے گا میں اس کے لیے اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا یہ یقین رکھ رہا ہوں یا یہ مانتا ہوں جس طرح ہم اور آپ سامنے بیٹے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں دوستو میں ہوں جہاں زیب زیبی we wish better luck for the Pakistan for the people of the Pakistan اور کم از کم ان اداروں کی credibility کے حوالے سے ان کے ادھوں کے حوالے سے کہ کوئی اچھا شغل ہو اور یہ اور زیادہ kontroversion نہ ہو اپنے ناموں کے چناؤں کے حوالے سے پاکستان پائندہ باد